بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج عید الاضحاء ہے قربانی سے پہلے انشاءاللہ آپ کا نصیب کھل جائے گا ایک ہی دن میں ساری زندگی کے مقدر ہمیشہ کے لئے بدل جائیں گے آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو میرے تمام بھائی میری بہنیں اور میرے دوست ضرور کر لیں آج کا یہ عمل بڑی عید کا عمل ہے اور بڑی عید پر اللہ پاک آپ سب کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا آپ کے بڑے سے بڑے مقصد کو پورا فرما دے گا اللہ پاک نے ذلحج کے دس دنوں کی قسم کھائی ہے اور آج دس ذلحج یعنی آخری دن ہے آخری لمحات ہیں آخری گڑیاں ہیں اگر آپ نے پچھلے نو دن ضائع کر دیئے لا پروہی میں گزار دیئے ہیں تو پریشان نہ ہو ابھی آج کا دن باقی ہے اس کو آپ نے لا پروہی میں نہیں گزار دینا یہ بڑی عید ہے اور اللہ پاک سے بڑی عید کے موقع پر بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیں وہ تو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں بس ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا یقین کمزور ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا اگر آپ نے قربانی لی ہوئی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جو لوگ اس سال قربانی نہیں لے سکے اللہ پاک اگلے سال تک ان کے حالات کو مالی طور پر اتنا مضبوط کر دے ان کے رزق دولت میں اتنا اضافہ عطا فرما دے ان کو اتنی ترقی عطا فرما دے کہ وہ ایک کی بجائے دو دو تین تین قربانیاں لے سکیں میرے پیارے دوستو بھائیو اور بہنو عید کے موقع پر آپ نے اپنے آس پاس گریبوں کا اپنے ہمسائیوں کا ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ وہ بھی اس بڑی عید کے موقع پر بڑی بڑی خوشیوں میں شامل ہو سکیں آج گل جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مارا بندہ گریب آدمی جس کا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے وہ پریشان ہے کہ میری کوئی سن لے میری کوئی مدد کر دے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ پاک بھی پھر ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتا ہے آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہیرے جیسا عمل ہے یہ پتھر کو بھی ہیرے میں بدل دیتا ہے اس عمل کی طاقت کا اندازہ صرف وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو کیا اور ان کی مشکل حل ہو گئی ان کی مشکل آسانی میں بدل گئی ان کا ہر بگرا ہوا کام سمر گیا ان کی زندگی کی ساری مشکلات حل ہو گئیں ان کی ساری ناکامیاں کامیابیوں میں بدل گئیں تو آج اسی حوالے سے بڑی عید پر جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے اگر آپ نے قربانی لے رکھی ہے تو انشاءاللہ قربانی سے پہلے پہلے ہی آپ کا نصیب کھول جائے گا اگر آپ نے قربانی نہیں لے رکھی تو بھی اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عید کے ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کی قسمت کے سارے کے سارے تالے کھل جائیں گے اس عمل کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں ایک تسبیح پڑی ہوئی ہے تو چاہے وہ پکڑ لیں اگر تسبیح نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر گن کر آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں صرف تیس مرتبہ پڑنا ہے تھرٹی ٹائمز تیس مرتبہ یہ عمل پڑنا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے اور اس عمل میں پڑنا کیا ہے وہ نوٹ فرما لیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمل پتھر کو بھی ہیرے میں بدل دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لیے جایا کرتے تھے تو پتھر کے پہاڑ کے اوپر چڑھا کرتے تھے اس عمل کو اگر آپ لوگ کر لیں تو یہ پتھر میں بھی سراح پیدا کر دے پتھر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا سکتا ہے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں اولو آخر درود پاک پڑھنے کے بعد تیس مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور اس عمل میں پڑھنا ہے یا ربی موسیٰ یا ربی قلیم بسم اللہ اس وقت آپ لوگ سکرین پر یہ عمل دیکھ رہے ہیں تیس مرتبہ آپ نے چاہے تو تسبیح پکڑ کر اس کے دانوں کے اوپر پڑھ لیں اور چاہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر تیس مرتبہ اس کو ختم کر لیں یا ربی موسیٰ یا ربی قلیم بسم اللہ جب عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اپنی حاجت کے لئے اپنی مراد کے لئے انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا آپ کو کبھی نا امید نہیں ہونے دے گا بلکہ پوری امید کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں تو دنیا کے ہر مقصد میں ایک ہی دن میں آپ کو کامیابی مل جائے گی دوستو عید الازہا سے پہلے کوشش کریں قربانی سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر بھی ساتھ پڑھتے رہا کریں اپنے دل میں اپنی حاجت کو رکھ کر اپنی مراد کو رکھ کر آپ لوگوں نے یہ تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی مراد ہے اس کو اپنے دل میں رکھ کر عید کی نماز سے پہلے پہلے قربانی سے پہلے پہلے اس عمل کے ساتھ آپ لوگ تکبیر بھی پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس تکبیر کی برکت سے بھی اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جن کی آج تک کوئی حاجت کوئی مراد پوری نہیں ہو سکی جو عید کے دن بھی پریشانی میں گزار دیتے ہیں مایوسی میں گزار دیتے ہیں دیپریشر میں گزار دیتے ہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پر وردگار ان میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی عید کے دن کی بڑی سے بڑی خوشیاں عطا فرما ان کے مقدر کو بدل دے ان کے نصیب کو بدل دے ان کی قسمت کو چمکا دے کہ جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو عید کے دن بھی پریشان رہتے ہیں اللہ پاک ان کی بڑی سے بڑی حاجتوں کو پورا فرما دے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو بھیروں خوشیاں عطا فرمائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ